ہیلو دوستوں کیسے ہو آپ جرخ گیمنگ چینل میں آپ کا سواگت ہے اور میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ مرامار اپ ڈیٹ میں جو بن نائنٹی فور پر اس کو پایا ہے اس کا جومنگ سائج کیسے بڑھائیں تو چلیے سب سے پہلے ہم بن نائنٹی فور اٹھاتے ہیں تو یہاں سے ہم اپنی بن نائنٹی فور کو کیری کر لیتے ہیں تو یہاں سے ہم بن نائنٹی فور کو اٹھانے کے بعد میں یہ سوٹنگ ٹارگٹ ایریا یہاں پہ ہم اس جگہ پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہاں سے اسکوپن کر کے ہم دیکھتے ہیں دیکھئے اس سے اچھا ریڈ ڈوٹ لگا لیتے ہیں تو ریڈ ڈوٹ سے دیکھتا دیکھئے کتنا کام اسکوپ جوم ہو رہا ہے اس پر ٹوینٹی فائی میٹر پر ہم دیکھتے ہیں تو بڑی مشکل سے دیکھ رہا ہے ٹوینٹی فائی میٹر دیکھئے کوئی مطلب کا نہیں ہے یہ دیکھئے کتنا کم جوم ہو رہا ہے یہ تھرٹی میٹر پر کرتے ہیں اور جب ہم ہنڈر میٹر پر کرتے ہیں بڑی مشکل سے ہم ٹارگٹ لے پا رہے ہیں تو چلیے سب سے پہلے ہم اس کے لیے لابی میں آتے ہیں تو یہاں سے ہم لابی میں آ گئے ہیں دیکھئے لابی میں آنے کے بعد میں اب ہم کو کچھ نہیں کرنا ہے بس انوینٹری میں جانا ہے انوینٹری میں جا کے میں وہ آٹھانے کے بعد میں ہم اس کو اپنے نائن ٹی فور اٹھانے کے باڑی میں ہم ریموپ کار دیانا ہے تو وہ ٹریننگ موڑ میں آتے ہیں ٹریننگ موڑ میں آنے کے بعد میں ہم کو پھر سے اپنے نائن ٹی فور اٹھانے ہم پھر سے وہ سوٹنگ ٹارگٹ اریاب میں جاتے ہیں جمطی میں کھڑ ہو کر estratégی یک سورٹنگ ٹارگٹ اریا میں دیکھے ، ب 저희가 62 full connais دیکھ رہا ہے اور ہم آسانی سے اپنا ٹارگٹ لے پا رہے ہیں دیکھئے 35 میٹر پر کتنا کلیر دیکھ رہا ہے 45 میٹر پر بھی دیکھئے 80 میٹر پر بھی دیکھئے کتنا کلیر دیکھ رہا ہے ہم آرام سے اپنا ٹارگٹ لے پا رہے ہیں تو دوستوں کیسے لگی آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کمنٹ باکس میں جرور بتائیے گا اور آپ میرے چینل پر نا ہے تو پری ستائب جرورکس گیمنگ اور میں آگے بھی ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو لاتا رہوں گا تب تک کے لیے باب بائی